بارش کے دنوں میں ایسے اگر بریٹ پکھورا بنا کر چائے کے ساتھ لیں گے تو بہت ہی زبردست اس میں مزہ آئے گا اور انجائی بھی آپ کر سکتے ہو تو میں نے بنایا ہے آج بریٹ پکھورا جو کی پانیر سے بنایا ہے اور وہ بھی جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرے چینل پر نہیں آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور نیچے رہی بیل آئیکن کو پریس کر لینا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پہلے سے میں نے بوائل کیے ہوئے آلو کو جو ہے گریٹ کر کے رکھے تھے آپ چاہے تو میش بھی کر کے لے سکتے ہیں اس کے بعد چوپ کیے ہوئے آنین گرین چیلی اور جو کورینڈر آتا ہے اس کو بھی ہم نے چوپ کر کے رکھے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر تھوڑا سا پانیر لیا ہے جو کی اس میں ٹیسٹ بہت آئے گا اس لیے پانیر کو جو ہے میں نے اس طریقے سے میش کر کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو آپ چاہے تو چھوٹے چھوٹے ایسے کیوب میں بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے آدھا یہاں پر نیمبو کا رسٹ لیا ہے کیونکہ آمچور پاوڈر بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک چمچ چلی پاوڈر اور ہاپ چمچ کے قریب ہم نے ڈالا ہے ہلدی پاوڈر اور ہاپ چمچ ڈالا ہے کیومین پاوڈر جو کی زیرہ پاوڈر ہے اور گرم مسالہ آپ جتنا ہو سکے اتنا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سوادہ نسار جو ہے نمک ڈال دینا اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے جو ہے اس کو ہم مکس کریں گے جو کیس کا جو پورا مسالہ ہے اس میں اچھے سے ابزورب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تو اس کو جو ہے ہم نے سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد ایک بول پر ہم نے لینا ہے بیسن آپ کے حساب سے بیسن لیوز کرنا میں نے یہاں پر 3 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے ہم نے یہاں پر بیسن لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے نمک اور جو میں نے جو ہے پورا جو مسالہ جو میں اوپر کیپشن میں منشن کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ لینا اس کے بعد تھوڑا سا چلی پاوڈر ہلدی پاوڈر اور جو ہے تھوڑا سا زیرا پاوڈر اور تھوڑا سا جو ہے ہم نے نمک ایٹ کیا ہے پہلے ہی نمک ایٹ کر دیا تھا اس میں تھوڑا سا ہم کیومن جو سیٹ جاتا ہے سابوڈ زیرا وہ ہم نے ایٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں سوڑا کا استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جو ہے اس کا ایک بیٹر بنا لینا ہے بیٹر زیادہ پتلا اور زیادہ گارہ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو کانسینسٹینسی دکھائی ہے اس طریقے سے ہمیں جو ہے بنا لینی ہے تو دیکھ سکتے آپ اس کی کانسینسٹینسی کیسی ہے تو اس طریقے سے ہم کو جو ہے بیٹر بنا لینی ہے اس کو بھی ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے کچھ بریٹ کو اس طریقے سے ہم نے کارٹل مطلب شیپ دیا ہے جو کی ہمارا جو بریٹ پکوڑا ہے وہ ایک دم سے پوفیٹ بنے گا تو میں نے تھوڑا سا آلو کا جو ہم نے سٹاپنگ بنایا تھا اس میں سپریٹ کر دیا ہے بریٹ کے اوپر اور ایک بریٹ لے کر اس کے اوپر چھپکا دیا ہے اور سارے کو جو ہم نے اس طریقے سے جو ہے بنا لینی ہے تو کی ہمیں بنانے کے ٹائم پر جو مطلب جب ہم فرائی کریں گے تب کوئی دکت نہیں ہوگا تو پہلے سے ہی ہمیں اس طریقے سے جو ہے پورے پکوڑا کو جو ہے ہم نے پریپر کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے تیل کو جو ہے ہم نے پورے گرم کر کے رکھے تھے اور اس کے بعد بیٹر میں جو ہے ہم نے کو ڈیپ کرنا ہے اور اس کے بعد پکوڑا کو اس طریقے سے تیل میں چھوڑ دینا ہے اور تیل جو ہے بہت گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہمارا جو پکورا ہے وہ جلنے کی خطرہ ہو سکتا ہے تو میں نے پہلے سے ہی جو ہے ڈیپ کر کے اس کے اندر رکھے تھے وہ میرا جو ہے فون کو تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی اس لیے ہم اس کو دکھانے ہی پائے وہ کلپ کو تو اس کے لیے سوری اس کے بعد جو ہے ہمارا پکورا جو ہے بلکل ریڈی ہے تو آپ چاہے یا کچھ بھی سوس وغیرہ کے ساتھ اس کو سب کیجئے انجائی کیجئے میرے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ایک لائک کر دینا سب سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ